تو دوستوں آپ سب کا سفاغت ہے آج ہم ریویو کریں گے فلم میرا لہو یہ 2017 کی تمیل ایکشن کومیڈی فلم ہے ریٹن انڈیریکٹر بائی کارتک راجو تو بات کرتے ہیں کہ کیا یہ فلم آپ کو دیکھنا بھی چاہیے یا فر نہیں تو یہاں پر اس فلم ہم کو دیکھنے کو ملتا کیا ہے دوستی پیار دشمنی اور بدلہ بس میں اتنا ہی بتاؤں گا اس سے زیادہ میں نہیں بتاؤں گا اس فلم کے بارے میں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں زیادہ کچھ بولوں تو وہ ہو جائے گا سپوائلر کیونکہ یہاں پر اس فلم کے کہانی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ بہت زیادہ نہیں یا بہت زیادہ الگ ہے اگر میں نے تھوڑا سا بھی کچھ ہنٹ آپ کو دیا تو آپ آسانی سے پکڑ لوگی کہ آخر فلم میں ہم کو کیا کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کہ میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ پہلی آپ پتا لگا لو اس کے بعد فلم کو دیکھو اور فلم کو دیکھتے سمئے آپ کو پوری فل ہو تو یہاں پر یہ جو فلم ہے یہ کس طریقے کی فلم ہے تو یہاں پر ایک طریقے سے یہ جو فلم ہے یہ ایک ایک ایکشن کومیڈی فلم ہے اور اس فلم میں ایکشن اور کومیڈی ہمیں جس طریقے سے دیکھنے کو ملتی ہے وہ لا جواب ہے اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں پوری فلم جو ہے وہ انٹریسٹنگ اور مزیدار رہتی ہے اس کے علاوہ اگر میں فلم کی اگر کمی کی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ اس فلم میں رومانس اتنا نہیں ہے یا پھر ایک طریقے سے اگر میں کہوں تو یہاں پر اس فلم میں رومانس کو پراتھی مکتہ نہیں دی گئی ہے لیکن رومانس پر اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا گیا ہے دو تین جگہوں پر آپ کو کہیں کہیں کچھ دیکھنے کو مل جائے گا لیکن اس کو بھی اتنا بڑیاں طریقے سے ہم کو دکھایا نہیں گیا ہے یعنی کہ فلم کا جو پورا فوکس رہتا ہے وہ رہتا ہے ایکشن اور کومیڈی کے اوپر جو کی بہت بڑیاں بہت اچھے طریقے سے ہمارے سامنے رکھا بھی گیا ہے اور اسی وجہ سے فلم کا پریزنٹیشن بھی کافی زیادہ مجھے بڑیاں لگا فلم کو بھی بہت اچھے بڑیاں طریقے سے ہمارے سامنے پریزنٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ فلم کا سکرین پلی بھی کافی زیادہ بڑی ہائے ٹائٹ ہے ایک طرف ایکشنز اوپر سے کومیڈی اور ڈراما ہم کو فلم میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ لا جواب ہے اس کے علاوہ کئی سارے سوال جو ہمارے دماغ میں گھنٹے رہتے ہیں کہ بھائی آخر یہ سب جو گھٹنائی ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں کس وجہ سے ہو رہی ہیں اور آخر یہ سب جو کوئی کر رہا ہے کس وجہ سے کر رہا ہے اور آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کیا راز ہیں یہی ہم جاننے کی کوشش میں لگا رہتے ہیں بھلے ہم کو یہ پتا ہو کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہی ہم کو دیکھنے کو ملے گا لیکن یہ فلم کہیں نہ کہیں ہمیں سرپرائز بھی کر دیتی ہے تو کچھ ایسا بھی ہم کو اس فلم میں دیکھنے کو ملتا ہے تو اور اگر میں اس فلم کے بات کروں تو یہ ایک ماس انٹریٹیننگ فلم ہے تو یہاں پر یہ جو فلم ہے یہ تین کیریکٹرز کے ارگے گھومتے رہتی ہیں راجہ مانی شنکر جو اس کا دوست جو اس کو رکھ لیتا ہے اپنے پاس لیکن اس کو پچھتا نہیں ہوتا ہے کہ آخر آگے کیا کیا ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ کاکا مانی تو یہ جو فلم ہے ان تین کیریکٹرز کے ارگے دھی گھومتے رہتی ہیں اور آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے وہ تو آپ کو فلم دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا میں زیادہ یہاں پر بولوں گا نہیں تو اورل اگر میں اس فلم کی بات کروں تو یہ ایک اچھی دیکھنے لائک بڑیاں فلم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ فلم آس اس کو بہت زیادہ پسند آئے گے کیونکہ یہاں پر اس فلم میں آپ کو ایکشن کومیڈی اور ڈراما بھی زبردست دیکھنے کو ملتا ہے اور جس طریقے سے ایکشن اور کومیڈی کو بہت بڑیاں طریقے سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہمارے سم نے پریزنٹ کیا گیا ہے اسی وجہ سے پوری فلم کے دوران آپ کہیں پر بھی بور نہیں ہوگے فلم کہیں پر بھی سلو نہیں لگتی ہے یا پر اس فلم میں اگر سب سے زیادہ انٹریسٹنگ کوئی کیریکٹر ہے جو اپنی اور ہمیں کھیشتا ہے تو وہ ہے مڑی شنکر کا کیریکٹر جو کی کچھ نہ کچھ اپنی حرکتوں سے ہمیں ہساتا ہی رہتا ہے پوری فلم کے دوران اور اسی وجہ سے بھلی ہی کچھ کیریکٹرز ہوں جو فلم میں ہم کو زبردستی کے ڈالے گئے ہیں ایسا لگتا ہو یا پھر فلم کہیں کہیں پر بیچ میں آپ کو سلو بھی لگنے لگے لیکن اس کیریکٹر کی جیسی انٹری ہوتی ہے فلم اور بھی زیادہ انٹریسٹنگ مزیدار ہوتی چلی جاتی ہے آپ بھول جاؤ گے کہ بھائی فلم کو دیکھتے سمجھ کہیں پر مجھے بورنگ بھی فل ہو رہا ہے تو یہاں پر اگر میں ایک طریقے سے کہوں تو یہ مڑی شنکر کا جو کیریکٹر ہے وہ ایک طریقے سے ہمارے دل جلت لیتا ہے اس کی محسومیت اس کی بے وکفیاں اور جس طریقے سے حرکتیں کرتا ہے جس طریقے سے اس کے فنی ڈیالوگز ہم کو سننے کو ملتا ہے وہ تو لا جواب ہے اس کے علاوہ جو راجو کا کیریکٹر ہے جو تھوڑا سا مسٹریریس کیریکٹر ہے کیا کر وہ کیا کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کس وجہ سے کر رہا ہے اس وجہ سے ہمارے اندر ایک ایک ایکسائٹمنٹ بنی رہتے ہیں فلم کو لے کر اور باقی میں آپ کو یہ کہوں گا جن لوگوں کو ایکشن کومیڈی فلم میں دیکھنا بہت زیادہ پسند ہے تو میں آپ کو یہ فلم ریکمینڈ کرتا ہوں یہ ایک must watch فلم ہے جن کو ایکشن کومیڈی ڈراما فلم ہے دیکھنا بہت زیادہ پسند ہے یہ فلم آپ کو نیراش نہیں کرے گی یہ فلم آپ کو بہت زیادہ ہسانے والی ہے ساتھ میں ایکشنز بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور یہ فلم کہیں نہ کہیں آپ کو ایک اچھا خاصا انٹرٹین کر کے نکل جائے گی اور جہاں تک بات رہی اس فلم کو ریٹنگ دینے کی تو میں اس فلم کو ریٹنگ دوں گا 7 out of 10 سٹار اور یہ جو فلم ہے یہ یوٹیوب پر اویلیبل ہے تو ابھی تک اگر آپ نے اس فلم کو نہیں دیکھا تو جائیے اور اس فلم کو انجوائی کیجئے اور ابھی تک اگر آپ نے اس فلم کو دیکھ لیا ہے تو آپ اس فلم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے آپ کومنٹ میں ضرور بتائے گا ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوسروں کو شیئر کیجئے کوئی سوال ہے سجاؤ تو کومنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ہونا بلکل ہی مد بھولے گا تو بس دوتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں اس اگلی ویڈیو میں پھر کسی ایسی موی کے ریویو کے ساتھ میں جہار